ہیلو دوستوں ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی کے بگل میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے جس سے ہمارے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک ملتے رہیں دھنیباد آئیے ہم لوگ آج کلاب عیسیٰ کے نبودے بدیالے میں یا انویس میں کیا پارٹ کرم ہے اور کہاں کہاں سے پرسن پوچھے جائیں گے یہ دیکھتے ہیں دوستوں نبودے بدیالے کے لیے یا انویس کے لیے کل ایک سو اسی پرسن پوچھے جائیں گے اور اس کے لیے تین گھنٹے کا سمیں نردائیت کیا گیا ہے اور پانچ پارٹ سے آپ کے ایک سو اسی پرسن آئیں گے پہلے اور دوسرے پارٹ سے دردر پرسن آئیں گے دیسرے پارٹ سے دندرہ پرسن آئیں گے چوتھے پارٹ سے سو پرسن آئیں گے مانچ پارٹ سے پینتالیس پرسن آئیں گے اور ہر پرسن جاتا سکتے ہیں کہ پرسن ایک ایک انکر ہوگا تو ایک سو پینتالیس انکر رہیں گے اور ایک سو پینتالیس پرسنوں کی سنکھیں رہے گی ساری ایک سو اسی پرسنوں کی سنکھیں رہے گی اور بڑا انک بھی ایک سو اسی انکر رہے گا تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ جو پانچ پارٹ ہیں پہلا پارٹ کیا ہے کہاں سے پرسنیں پوچھے جائیں گے دوسرا پارٹ کیا ہے وہاں سے کتنے پرسنیں پوچھے جائیں گے تو یہ سے ENVS کے سیلیبس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ریجننگ کا ہے اور یہاں ریجننگ سے دس پرسنیں پوچھے جائیں گے جو دس انکر کا ہوگا ایک ایک انکر کا ہوگا ایک پرسن تو دس پرسن آپ کے ریجننگ سے پوچھے جائیں گے جو دوسرا پارٹ ہے دوسرے پارٹ میں جنرل ایوارنیٹ ہے یعنی سامان گیان جس کے آپ کے دس پرسنیں رہیں گے دس انکر کی رہیں گے اور تیسرا پارٹ ہے آپ کی ٹیچنگ ایوارنیٹ ہے ایوارنیٹ ہے سچھڑا احرشی اور اسے سچھڑا احرشی سے آپ کے پندرہ پرسن رہیں گے اور جو سب سے مہت پوڑ ہے وہاں آپ کا چوتھا پارٹ اور اسے شہتے پارٹ آپ کے بیسائے کے پرسن رہیں گے اس سے سو پرسن پوچھے جائیں گے اس لئے جو پانچوے پارٹ ہے مہتر پور ہے اور ہم لوگ پانچوے پارٹ میں اتھات جو سو پرسن ہے کلا بیسائے کے وہاں سے کہاں کہاں سے پرسن پوچھے جائیں گے اس کی شرچہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں لیکن اس کا جو پانچوے پارٹ ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس لئے بس کا جو پانچوے پارٹ ہے وہی لینگویج ہے لینگویج میں یا بھاسہ میں آپ کا ایک جنرل ہندی ہوگا جنرل انگلیس ہوگا اور رجننگ لینگیج ہوگا اتھات ہے آپ کے بھاسہ میں سامان ہندی سامان انگریجی اور چھتری بھاسہ ان کے کل پہنٹاریس پرسن رہیں گے جو پہنٹاریس انگل کی رہیں گے تو ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سو پرسن اکیلے سبجیکٹ سے رہے گا اور باقی کے اسی پرسنوں میں سب سامان رہیں گے تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے کلا بیسے سے کیا کیا پرسن پوچھے جائیں گے کہاں کہاں سے پرسن پوچھے جائیں گے تو جہاں تک نبودے بھی دیالے کی بات ہے یہاں کے پارٹکر میں خاص کر کے سبجیکٹ میں چھا یونٹ سے آپ کے پرسن پوچھے جائیں گے جو سو پرسن رہیں گے جس کا پہلا یونٹ ہے سیندھو سبجتہ تو آپ کے سیندھو سبجتہ یا سندھو گھاٹی سبجتہ سے پرسن پوچھے جائیں گے جس میں آپ لوگ سندھو گھاٹی سبجتہ کی اوت پتی سے لے کر کے سیندھو سبجتہ سے بیدانس تک کے اور سیندھو سبجتہ نے کلا کے چھتر میں کیا یوگدان دیا وہاں پر کن کن کلاوں کا پرسن کیا گیا ہے کون کون سے پرمک اصطل ہیں اس کے بارے میں سامانے جانے کاری لیجئے گا یہاں سے آپ کے پرسن رہیں گے اور اس سلبس کا جو دوسرا یونٹ ہے وہاں ہے بودھ جین اور ہندو آرٹ اس میں آپ بھارتیے پراشین بھارتیے کلا میں اگر ہم گفاؤں کی چتر کلا سے دیکھیں تو یہاں سے لے کر کے آپ کو جو ہے پال سیلی، اپرنس سیلی اور ہندو کچھ ساہتی گرنتوں میں کلاوں کی چرچہ کی گئی ہے ہندو گرنتوں میں تو یہاں آپ ساری سیلیوں کو دیکھ لیں گے گفاؤں میں چھت کلا دیکھ لیں گے جس میں آپ کے جنتا، الاورہ، باغ، بادامی، سکریا، صف، ل developers جتنی بھی گفاؤں ہیں ان گفاؤں کی چھت کلا دیکھ لیں گے پال سیلی دیکھ لیں گے، اپرنس سیلی دیکھ لیں گے ہندو آرٹ میں کلا کی چرچہ کی گئی ہے تو اسے دیکھ لیں گے تو یہ آپ کی دوسری یونٹ ہے اور تیسرا جو یونٹ ہے وہاں ہے بھارتی مندر اسطح پت کلا یعنی مندر کا اکرمیک بکاس کب سے ہوا مندر سائلی کا نرمال کہاں کہاں ہوا کب ہوا اور کون کون سے دچھر بھارت مد بھارت کے مندر ہیں ان کو دیکھ لیں گے اور یہ مندر چھٹویں ستابدی سے لے کر کے تیرہویں ستابدی کے مد کے مندروں پر چرچہ کی جائے گی یہیں سے پرشن پوچھے جائیں گے اور اسے پاٹکرم کا جو چوتھا یونٹ ہے وہاں ہے راجستانی اور پہاڑی پینٹنگ تو یہاں راجستانی پینٹنگ میں راجستانی چٹرکلا کی جو چار سائلیاں ہیں میوار ماروار ہڈھار ہڑا ہوتے تو یہ چار سائلیاں دیکھ لیں گے ان چار سائلیوں کی کون کون سی سائلیاں ہیں کون سے ساسک رہے ہیں ان کے سمیں میں کلا سے سمجھ بکاس ہوا کس کے سمیں میں چرموتکرس پر پہنچ رہا ہے کلا اور کس سائلی کی کون سی مہتپونڈ پینٹنگ ہے یہ دیکھ لیں گے اور پہاڑی پینٹنگ میں یعنی اترباد کے پہاڑی راجیوں میں جو چٹکلا سائلی بکسیت ہوئی چاہے وہ کسمیر ہو ہمانچل پردیش ہو اتراکھن ہو یا پنجاب ہی کچھ پہاڑیاں ہو تو یہاں گلیر کانگڑا چمبہ منڈی بسوہلی گرہوال تمام سائلیاں بکسیت ہوئی تو ان سائلیوں کو دیکھیں گے اس کے سمیں میں بنے چتروں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد میں جو پانچی وی یونٹ ہے وہاں تو مگل ساسکوں کے سمیں میں کس پرکار کے چٹکلا سائلی میں صدار ہوا کیا پریورتن ہوا کیا بکاس ہوا یہ ساری چیزیں ہم لوگ مگل چٹکلا میں دیکھیں گے اور جو چھٹویں yunit ہے وہاں بنگال سائلی اور آدمی بھارتی چٹکار تو اس چھٹویں yunit میں بنگال سائلی کے بارے میں دیکھیں گے کیا ہے بنگال سائلی اور بنگال سائلے سے جڑی ہوئے چٹکاروں کو دیکھیں گے پرمخت پرککou اور اس کے نام آدمی بھارتی ہے چترکاروں میں پرمک چترکاروں کو دیکھیں گے اور ان پرمک چترکاروں کے دورہ کون کون سے چتر بنائے گے ان چتروں کو دیکھیں گے اور اس طرح سے آپ کا پارٹ کرم کلا بھی سائے کے پورے ہو جائیں گے اگر آپ اتنی تیاری کر لیتے ہیں تو پریچھا میں آپ سفلتا پا سکتے ہیں اور آپ پریچھا کی تیاری کیجئے ہماری سبکامنائیں آپ سب کے ساتھ ہے تیاری کیلئے پریچھا میں سفل ہوئیے آگے بڑھئیے اور بچوں کو صحیح پرفیکٹ گیان دیجئے آج کے بیڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد ہے موسیقی